السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نالج بائی شیخ چینل میں خوش آمدید ماں کی خدمت سے کیا ملتا ہے ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑی کی چھت سے لٹک رہا تھا اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے میری بوڑی ماں فالج زدہ ہے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فرود تول لیں اور پیسے کونے پر ریکزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجئے ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو میری طرف سے لے لینا اجازت ہے واللہ خیر الرازقین ادھر ادھر دیکھا پاس پڑے ترازو میں دو کھلو سیب تولے درجن کیلے لیے شاپر میں ڈالے پرائیس لسٹ سے قیمت دیکھی پیسے نکال کر ریکزین کے گتے والے کونے کو اٹھایا وہاں سو پچاس دس بیس کے نوٹ پڑے تھے میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو لیکن کوئی نظر نہ آیا شاپر اٹھا کر واپس آ گیا شام کے ٹائم میں اور بھائی ادھر گے دیکھا ایک باریش آدمی دھاڑی آدھی کالی آدھی سفید ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ریڑی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا وہ ہمیں دیکھ کر مسکر آیا اور بولا بیٹا پھل تو ختم ہو گیا نام پوچھا تو بولا خادم حسین پھر میں نے پوچھا سامان چھوڑ کر چلے جاتے ہو کوئی اٹھا لے تو کہنے لگا پچھلے تین سال سے اممہ بستر پر ہے کچھ نفسیاتی سی بی ہو گئی ہے اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے میرا کوئی بال بچہ نہیں بی بی مر گئی ہے صرف میں ہوں اور میری اممہ اممہ کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں اس لئے مجھے ہر وقت اممہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک دن میں نے اممہ کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی لجاجت سے کہا اممہ تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے پر جیب میں کچھ نہیں تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گبراتا ہے تو ہی بتا میں کیا کروں اب کیا غیب سے کھانا اترے گا کیا کروں یہ سن کر اممہ نے ہمتے کامتے اٹھنے کی کوشش کی میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا ٹیک لگوائی انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھایا اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی پھر بولی تو ریڑی وہیں چھوڑ آیا کر تیرا رکز تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا میں نے کہا اممہ کیا بات کرتی ہے وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور سب کچھ لے جائے گا آج کل کون لحاظ کرتا ہے بنا مالک کے کون خریدار آئے گا کہنے لگی تو فجر کو ریڑی پھلوں سے بر کر چھوڑ کر آ جا بس زیادہ بک بک نہیں کر شام کو خالی لے آیا کر ڈھائی سال ہو گئے ہیں بیٹا صبح ریڑی لگا کر جاتا ہوں شام کو لے جاتا ہوں لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں پھل لے جاتے ہیں کچھ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں اکثر تخمینہ نفع تین چار سو اوپر ہی نکلتا ہے کبھی کوئی اممہ کے لیے پھول رکھ جاتا ہے کبھی کوئی اور چیز پرسو ایک پڑی لکھی بچی پلاو بنا کر رکھ گئی نوٹ لکھ کر رکھ گئی اممہ کے لیے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا پشت پہ لکھ گیا انکل اممہ کی طبیعت نہ سملے تو مجھے فون کرنا میں گھر سے پک کر لوں گا کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو آجوہ خجور کا پیکٹ چھوڑ گیا کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اممہ کے لیے سوٹ رکھ گیا روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے نہ اممہ ہلنے دیتی ہے نہ اللہ رکنے دیتا ہے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فورا نٹھ کر ان کی مدد کریں اور انہیں کہیں امی جان اببہ جان لائیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں پھر دیکھیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدم جھومتی ہیں انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں شکریہ